تریپن برس کے عمر میں آپ نے مکہ سے مدینہ کی حجرت فرمائی اور دس برس آپ نے مدینہ میں قیام فرمایا گیارہ حجری میں آپ حج کے لئے تشریف لے اور یہ صورت آئی گیارہ تاریخ کو گیارہ حج کے ذلحج ازاجہ ان اصر اللہ والفتح اس میں اشارہ تھا کہ میرے نبی آپ کا مشن مکمل ہو چکا ہے اب آپ ہمارے پاس آنے کی تیاری فرمائیں انتیس سفر انتیس محرم سفر انتیس سفر اصر کی نماز کے بعد ایک جنازہ تھا اس جنازے کو پڑھانے کے بعد اس کو دفن کے لئے آپ جنت البقی تشریف لے وہاں سے واپس ہونے لگے تو سر درد اٹھا اور وہ درد اقدم بڑھنا شروع ہو اور اس دن باری حضرت آئیشہ کی گھر کی تھی تو آپ گھر میں تشریف لاتے لاتے درد کے ساتھ بخار تیز بخار تیز درد تیز بخار اور چودہ دن بارہ ربن انتیس تیس دو دن یہ اور بارہ دن اگلے چودہ دن آپ نے بیماری دیکھی مسلسل سردرد اور مسلسل بخار اور روزانہ آپ جب گھر بدلتے اس ور نو بیویاں زندہ تھے تو آپ پوچھتے کل کس کی باری ہے کل کس کی باری ہے یہ میمونہ کی ہے اگلے دن کل کس کی باری یہ حفظہ کی ہے کل کس کی باری ہے ام سلمہ کی ہے تو بیگمات نے اس سے سمجھا کہ اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں کہ میں بیماری کے دن آئیشہ کے پاس گزاروں ورنہ آپ کو تو خود پتا ہے کل کس کی باری ہے پرسوں کس کی باری ہے ترسوں کس کی باری ہے تو حضرت میمونہ کے گھر میں آپ تشریف فرما تھے تو ساری باقی آٹھ سات بیگمات جمع ہوئیں اور انہیں آکے عرض کی یا رسول اللہ جب تک آپ بیمار ہیں آپ آئیشہ کے پاس آرام فرمائیں اور جب اللہ آپ کو شفاہ دے دے تو پھر ہماری ترطیب کو آپ دوبارہ شروع فرما دیں تو آپ نے سب کا شکریہ ادا کیا علی اور عباس کو بولایا ان کے کندھوں پہ آپ نے یوں ہاتھ رکھے اور آپ کے پاؤں یوں زمین پہ لگ رہے آپ پورا پاؤں نہیں لگا پا رہے تھے کمزوری سے یہ پوزیشن تھی اس طرح اور یہ پیر کا دن تھا آپ حضرت عائشہ کے گھر میں داخل ہوئے اور اگلے پیر کو حضرت عائشہ کے گھر میں آپ اپنے اللہ کے پاس چلے گئے آخری ہفتہ آپ نے حضرت عائشہ کے گھر میں گزارا صحابہ ملاقات کے لئے حاضر ہوئے تو آپ ان کو دیکھ کے رونے لگے اور فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں اللہ تمہاری حفاظت کرے اللہ تمہارا ساتھی ہو آواکم اللہ حفلکم اللہ نصرکم اللہ بہت دعائیں دی آپ کے جانے میں پانچ دن باقی تھے تو آپ نے فرمایا مجھے سات کونوں کے پانی سے غسل کروا ہو تو سات کونوں سے پانی لائے گیا مشکیزوں میں بھر کے تو حضرت عائشہ کے گھر میں کوئی ایسا ٹب نہیں تھا جس میں بیٹھ کے وہ آپ نہا سکتے تو حضرت حفظہ کے گھر سے ٹب منگوایا گیا آپ اس میں بیٹھے تحمد باندھا ہوا تھا کرتہ اتارا اور آپ پر سات کونوں کا پانی ڈالا گیا تھوڑا 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 تو اس سے بخار کی شدت کم ہوئی اور آپ سردرد کی وجہ سے آپ نے ایسے پٹی باندھی سرخ رنگ کی اور اس کے بعد حضرت علی اور فضل بن عباس کے کندھوں کا آسرہ لے کر آپ مسجد میں تشریف لائے اور آپ ممبر پر بیٹھے اور آپ نے فرمایا لوگوں میرے جانے کا وقت آ شکا ہے میں نے کسی پر زیادتی کی ہو کسی کو تھپڑ مارا ہو کسی کو چھڑی ماری ہو کسی کا حق دبایا ہو تو میں اپنی جان کے ساتھ مال کے ساتھ حاضر ہوں مجھ سے یہیں بدلہ لے لو آخرت میں میرے خلاف کوئی دعویٰ نہ کرنا میں آخرت کی حساب کو برداشت نہیں کر سکتا جن کے توفیل لوگوں کا حساب معاف ہوگا جن کی توفیل جن کی شفاعت پر لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے وہ روتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میں آخرت کے حساب کو نہیں دے سکتا تو سارے صحابہ رونے لگے لیکن آپ اپنی بات کو دوراتے رہے کوئی بھی نہیں اٹھا تو آپ نے زہر کی نماز پڑھائی زہر کے بعد پھر ممبر پر آئے اور فرمایا گئے لوگوں یہیں مجھ سے حساب کتاب کر لو آگے نہ کرنا بتاؤ میں نے کسی کا کوئی حق دینا ایک صحابی کھڑے ہو یا رسول اللہ آپ نے میرے تین روپے دینے ہیں تین درہم تو آپ نے فرمایا دینے ہوں گے ضرور پر مجھے یاد نہیں بتاؤ کی کس طرح دینے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس سائل آیا تھا آپ سے مانگا آپ کے پاس تھے نہیں تو آپ نے مجھ سے کہا تیرے پاس کچھ ہیں تو میرے پاس تین درہم تھے تو آپ نے فرمایا تو دے دے میں بعد میں ادا کر دوں گا تو وہاں یاد آ گیا تو میرے گھر کے نبی میں میرے نبی کے گھر میں تو تیل نہیں تھا ایک چھٹانک جس سے چراغ جلتا پیسہ کہاں سے آتا تو آپ کے سامنے آپ کے قزن فضل بن عباس کھڑے تھے آپ نے فرمایا فضل میرا کرزہ ذمہ لیتے ہیں جن کے لئے کائنات سجائی گئی جنت کی چاہویں ہیں جن کو پکڑائیں گئیں جاتے ہوئے تین روپے دینے کی حمد نہیں تھی کہا فضل میرا کرزہ ذمہ لیتے ہیں کہا جی یا رسول میں اپنے ذمہ میں لیتا ہوں کہا اس سے لے لینا آپ گھر تو شیو لے گئے نواز کے لئے آتے تھے پڑھاتے تھے جمعیرات کو عشاء کی نماز پڑھانے کے لئے اٹھے اٹھ نہیں سکے گر گئے پھر اٹھنے لگے اٹھ نہیں سکے گر گئے پھر اٹھنے لگے اٹھ نہیں سکے تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے عشاء کی نماز ابو بکر جارہ پیچھے کھڑے تھے عمر آگے کھڑے تھے تو لوگوں نے کہا نماز ہی پڑھانے نہیں کوئی پڑھا دے ہوئے تو انہیں حضرت عمر کو آگے کیا انہیں کہا اللہ اکبر جب حضرت عمر کی تقویر سنی تو آپ نے اندر سے زور سے فرمایا عمر کو پیچھے کرو ابو بکر کو آگے کرو میرے رب کا فرمان ہے میرے مسلے پر ابو بکر کے سوا اور کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا جمعیرات کی عشاء جمعہ ہفتہ اتوار کی پندرہ نمازیں اور پیر کی فجر کی سولہ اور جمعیرات والی سترہ سترہ نمازیں ابو بکر نے پڑھائیں میرے نبی کی موجودگی میں ہفتے کے دن ظہر یا عاصر میں آپ علی اور فضل بن عباس کے کندوں پر ہاتھ رکھ کے مسجد میں داخل ہوئے اور ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے ادھر محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں تو ابو بکر نے یوں پیچھے ہٹنا شروع کیا ہے تاکہ مسلے سے ہٹ جائیں تو آپ نے ایسے ہاتھ کا اشارہ فرمایا کہ کھڑے رو ہٹو نہیں کھڑے رو تو وہ پھر آگے مسلے پر آگئے تو آپ تشریف لائے اور الٹے ہاتھ ابو بکر کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے ظہری عاصر کی چار رکعات نماز ابو بکر کی امامت میں ادا فرمائے یہ آپ کی آخری نماز تھی مسجد کے اندر امت کے ساتھ اور تشریف لے گئے جمعہ کا دن تھا جبریل آئے یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے آ تو آپ درد اور بخار دونوں چیزیں تھیں سر کا درد بھی ہیوی ویڈ تھا اور بخار بھی تپش تو آپ نے کہا جبریل تکلیف ہے تکلیف میں ہفتے کا دن پھر جبریل آئے یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے آ پھر آپ نے فرمایا تکلیف میں اتوار کو پھر جبریل آئے یا رسول اللہ اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے آ بارہ ربیو الاول آ گئی چھے سو بتیس عیسوی اور گیارہ ہجری آپ کی طبیعت میں بشاشت آئی تو صحابہ نماز پڑھ رہے تھے آپ نے دروازہ کھول کے سب کو یوں دیکھا تو حضرت عنہ سے فرماتے ہیں ہم سب نماز میں تھے لیکن جب دروازہ کھلنے کی آواز ہے اللہ کے نبی کا چہرہ تو ہم سب نماز میں یوں ہو گئے نماز کے اندر ہی سارے اللہ کے نبی کو دیکھنا شروع کر دی بھولی گئے کہ نماز پڑھ رہے ہیں ایسے گم ہو گئے آپ میں تو آپ نے جلدی سے دروازہ بند فرما دیا یہ آپ کی آخری زیارت تھی اپنی امت کے لیے اس کے بعد آپ اپنے اللہ کی طرف کا سفر شروع کیا تو اشراق کے بعد آپ نے اپنے بیگمات کو بلایا ان کو بتایا نہیں کہ میں آج جا رہا ہوں سب سے ملے سب کو الودا کیا اور انہیں بھیجا اس کے بعد آپ نے حضرت فاطمہ کو بلایا جنت کی عورتوں کی سردار سب سے زیادہ محبوب بیٹی سب سے زیادہ جگر کا ٹکڑا دل کا ٹکڑا جس نے فاطمہ کو دکھ دیا مجھے دکھ دیا جس نے ایسے سکھ دیا مجھے سکھ دیا ہاں ان کو قریب کا بیٹی قریب ہو تو ان کے کان میں کہا میں جا رہا وہ رونے لگی تو آپ نے کہا رو نہیں چند دنوں کے بعد تیری میری ملاقات ہو جائے گی سب سے پہلے تو چھے ماہ بعد حضرت فاطمہ کا بھی چوبیس سال کی عمر میں یا پچیس سال کی عمر میں انتقال ہو گئے ان کو رخصت فرمایا پھر آپ نے داماد مولا علی کو بلایا ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پہ اور کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور ان کو دعائیں دیتے رہے آہستہ آہستہ تھی آواز اونچی نہیں تھی پست آواز تھی اور یوں سر پہ کمر پہ سر پہ کمر پہ اور دعائیں دی رہے ہیں ان کو رخصت فرمایا آخر میں اپنے جگر کے ڈکڑے حسن اور حسین کو بولایا جو ہی سینے سے لگایا آنسو شروع ہو گی بیویوں کو رخصت کیا خاموش بیٹی کو رخصت کیا خاموش داماد کو رخصت کیا خاموش جو ہی بچوں کو سینے سے لگایا تو آپ کے آنسو نکلنا شروع ہوئے کہ ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے مرے ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھا میرے نبی آگے آنے والے زمانے میں دیکھ رہے تھے کہ میرے بچوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس پر آپ بے قرار ہو کر روئے بولے کچھ نہیں ان کو بھی رخصت فرما دی جب وہ چلے گئے تو جبریل آگے یا رسول اللہ باہر ملک الموت دروازے پر کھڑا ہے اندرانی کی جازے چاہتا ہے تو آپ نے فرمایا آجائے میں نے کب روک تو ملک الموت اندر آیا ایک فرشتہ اور بھی تھا کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا آپ کے رب نے فرمایا جب جاؤ تو اجازت لے کے جانا بن اجازت اندر نہ جانا میں کبھی کسی سے اجازت نہیں لیتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا یہ اختیار اللہ نے کبھی کسی کو نہیں دیا اب پہلی اور آخری ہستی تو آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان نکالو گے تو اللہ کے عمر کا پابند تو آپ نے جبریل سے پوچھا کیا کہتے ہو تم کیا کہتے ہو جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میرے بھائی بینوں اللہ سے یہ دعا کیا کرو یا اللہ ایسی موت دے جب جانے کا وقت ہے تو تو ہماری ملاقات کے شوق ایک صحابی کا انتقال ہوا آپ نے ان کی قبر پہ جا کے یہ دعا کیا یا اللہ تلہ جب تیری بارگاہ میں پیش ہو تو تو اسے دیکھ کے مسکر آئے یہ تجھے دیکھ کے مسکر آئے سارے دکھ درد دور ہو جائیں تو جبریل بولے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق آپ نے فرمایا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بھائی میری امت کے ساتھ کیا کرے گا جاؤ پوچھ کے آؤ حسن حسین کے ساتھ کیا کرے گا یہ پوچھنا ہر کو اپنے بچوں کو یاد کرتے ہیں برنے والے بچوں کو یاد کر بچے ملا دے میرے والد اچانک ہارٹ اٹیک میں فوت ہو گئے تو ہماری بہنیں موجود نہیں تھیں میری دو بہنیں تو میرے والد بار بار کہتے میری دھیا میں نے ملا دے میری دھیا میں نے ملا دے اور میرے نبی نے کہا میری امت کا مجھے بتاؤ پہلے کیا کرو حسن حسین کا نہیں کہا جن کو زبا ہوتے بھی دیکھا زہر میں تڑکتے بھی دیکھا واہ یا رسول اللہ آپ نے کیا وفا کی اور ہم نے کیا صلح دی سارے خنجر انہی کے سینے میں ہی اتار دیئے ہیں ہر ہر تیر کھینچ کے آپ کے جگر کے پار کیا ہر نافرمانی کا ٹھیکہ لے لیا جاؤ پوچھ کے میرے بعد میری امت کا کیا کرے گا تو جبریل جا کر پیغام لائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کے امت کو تنہا نہیں چھوڑے میرے رب کی عزت کی قسم خواتین و حضرات میرے رب کی عزت کی قسم میرے نبی یہ بات نہ اٹھاتا کوئی ہم میں خنزیر بندن تھا کوئی بندر ہو جاتا کوئی کتہ ہو جاتا کوئی سانپ بچھو بن جاتا اس کملی والے پہ درود و سلام پڑھو جس نے اولاد کو پیشے کر کے تمہیں اللہ سے مانگے جب تک اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دوں گا آپ نے فیصلہ نہیں کیا کہ چلو ملک الموت اللہ کی تقدیر کو پورا کر اور جاتے ہوئے دو نصیحتیں فرمائیں وہ بھی بچوں کے لئے نہیں بیویوں کے لئے نہیں امت کے لئے اے میری امت نماز نہ چھوڑنا نوکروں سے اچھا سلوک کر حقوق اللہ نماز حقوق اللہ عباد غریب لوگ فرمائے غریبوں پہ ترس کھانا اپنے نوکر ملازم غلاموں پہ ترس کھانا اور نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا نماز آخر فاصل ہے نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا رب حضرت عائشہ کے سینے پر اس طرح نیم درازد ا message اس آشا یوں سیدھا بیٹھی ہوئی تھی آپ فرماتے ہیں فرمایا کلمہ یہ فخر حاصل ہے ماتا فی سحری و نہری میرے نبنی میری گردن اور سینے کے درمیان اللہ کو جان پیش کی آپ اس طرح نیم دراز تھے تو تھوڑے دیر پہلے عبدالرحمن بن عبو بکر آئے عبدالرحمن بن عبو بکر آئے آپ کے ہاتھ میں تازہ مسواک تھا آپ مسواک بہت فرماتے تھے تو آپ اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ بولا نہیں جا رہا تھا تو آپ کی نظر مسواک پر ٹک گئیں دیکھے جا رہے ہیں مسواک کو دیکھے جا رہے ہیں حضرت آشا نے محسوس کیا کہ نظر مسواک پر ہیں تو ہاں کہا یا رسول اللہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے تو حضرت آشا نے اب بھائی سے لے کر وہ لکڑی اور اپنے موں میں چبائی اور آپ کے موں میں اس طرح کر کے خود چلائی کہا میں وہ خوش قسمت ہوں جس کا لعاب آخری قیزہ تھی جو میرے نبی کے موں میں گیا وہ حضرت آشا کا لعاب مبارک تھا اور پھر اس کے بعد اگلا یہ سارا واقع ہوا تو آپ نے کہا ایک نماز نہ چھوڑنا ایک اپنے نوکرن و قرآنی غلاموں سے اچھا سلوک کرنا اور پھر جب آپ نے اعلان کیا کہ چلو تقدیر کو پورا کرو تو جبریل بھی غمگین ہو کر کہنے لے گے یا رسول اللہ پھر میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے آج کے بعد میں بھی کبھی اس دنیا میں لوٹ کے نہیں آؤں گا یعنی وحی کے ساتھ آپ کی آنکھیں بند ہوئیں ازایشہ رضی اللہ عنہ کی چیخ نکلی تو ساری بیگمات دوڑی دوڑی آئیں تو آپ کی منزل پوری ہو چکی تھی تو آپ کو لٹایا گیا اور چادر ڈال دی گئی ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی دوسری بیگم کے پاس گئے تھے عوالی تین چار میل پتا چاہتا تو وہاں سے گھوڑے پر وہ دوڑتے ہوئے آئیں اور آ کر آپ کے ماتھے سے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور آپ کے ماتھے پر بوسا لیا تو آپ کے آنسوں ماتھے پر گرے کہا و نبیہ و خلیلہ و صفیہ آئے میرا نبی آئے میرا دوس آئے میرا خلیل آئے میرا جگر کہا رسول اللہ آج کے بعد آپ کوئی دکھ نہیں دیکھیں جب آپ درد سے بے قرار تھے رض بی بی فاطمہ رضی اللہ ساتھ بیٹھی تھی تو آپ کی بے قراری کو دیکھ کر وہ رونے لگی کہا ہے میرے اببہ کا درد ہے میرے اببہ کا درد تو میرے نبی نے کہا ما علا عبی کی قربن بعد اليوم بیٹی آج ترے باپ کے دکھ کا آخری دن ہے آج کے بعد کوئی دکھ نہیں دیکھیں گے تو صدیق نے کہا آپ آج کے بعد کوئی دکھ نہیں دیکھیں گے اب تشریف لے گئے مسجد میں تو کوراں مشا ہوا تھا کچھ گم سمتے اور عمر رضی اللہ نے تلوار اٹھا ہوئے تھے جو کہے گا اللہ کے نبی فوت ہوگا میں سر اڑا دوں گا وہ فوت نہیں ہوئے وہ اللہ کے پاس گئیں گے ایک جنونی کیفیت پیدا ہوگی وہ وپس آئیں گے سارے کفار سے جہاد کریں گے تو ابو بکر ممبر پر آئے ہیں کہا عمر بیٹھ جاؤ عمر کہنے لے گا نہیں بیٹھتا ان گھر نہیں بیٹھتا اور تلوار ایسے سبحان و صدیق و آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر کیا سونے سے بھی لکھے جائیں تو کم ہے قیمت اس سے زیادہ ہے میرے صدیق نے کہا لوگو من کانا یعبد محمدن فإن محمدن قدمہ جو محمد کی پوجہ کرتے تھے تو آج محمد کو اللہ نے موت دیتے ومن کانا یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت اور جو اللہ کی پوجہ کرنے والے ہیں وہ یاد رکھو ان کا اللہ زندہ ہے موت سے پاک پھر آپ نے اِنَّكَ مَيِّتُن وَإِنَّهُمْ مَيِّتُون میرے محبوب آپ کو بھی موت آئے گی اور ان سب کو موت آئے گی حضرت عمر فرماتے ہیں جہاں میں نے یہ آئے سنی تو میں یوں نہیں گرہ ایسے گرہ سیدھا ٹانگوں سے جان نکل گئی تو یوں گرے ایسے اور کہنے لے کہ مجھے یقین ہو گیا کون دے کیسے دے اہلِ بیعت نے غسل دینا تھا آپ کے کپڑے اتار کے غسل دیا جائے یا جو آپ نے کپڑے پہنے ہیں اسی میں غسل دیا جائے تو پریشان ہے کیا کیا جائے سب پہ اونگ تاری ہو گئے ایک دم سب کو نید آئی اور غیب سے آواز آئی کہ ہمارے نبی کو کپڑوں سمیت غسل دیا جائے آپ کے بدن مبارک سے کپڑا نہیں اتارے کوئی اتارے نہیں تو اس آواز پر سارے بدار ہوئے تو حضرت عباس فضل بن عباس شقران آپ کے غلام اور عسامہ بن زید اور عالی بن عبی طالب آپ کو غسل دینے والے تھے حضرت علی آپ پر پانی ڈال رہے تھے اور فضل بن عباس جسم کو مل رہے تھے اور حضرت علی ساتھ ساتھ روتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ہمیں صبر کا حکم دیا اگر آپ اگر آپ ہمیں صبر کا نہ کہتے تو آج ہم دنیا کو رو کے دکھاتے اور آج ہم دنیا کو اپنا غم دکھاتے کہ کس طرح غم کیا جاتا ہے اور یا رسول اللہ آپ کے جانے پر وہ نقصان ہے جو قیمت تک نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوگا کہ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہوگا اس طرح پانی بھی ڈال رہے تھے اور روتے بھی جا رہے تھے اور فضل بن عباس وہ آپ کے پہلو بدل کر ہاتھ مل رہے تھے ہاتھوں سے مل رہے تھے قبر کے کھودنے کا وقت آیا تو وہ لہد ہوتی ہے کھڑا کھوڑ کے پھر سائیڈ میں کھڑا کھود آ جاتا ہے اور یہ کوئی تا سٹریٹ جیسے ہمارے ہام ڈال کے اوپر وہ سلیپ ڈال دیتے ہیں تو کیسے بنائی جائے تو ابو طلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر بناتے تھے والی لہد والی تو فرمایا جو پہلے آ جائے گا نا وہی قبر تیار کر لے تو ابو طلح پہلے آ گئے تو لہد والی قبر تیار کی گئی اور آپ کے کفن دینے کے بعد وہی وہ سب چلے گئے اس کے بعد باری باری اہلِ بیت ان کی خواتین ان کے بچے پھر مہاجرین ان کے خواتین ان کے بچے ان کے نوکر پھر انسار ان کے خواتین ان کے بچے ان کے نوکر تو پیر اور منگل یہ دو دن سارے گزر گئے اور منگل کو عشاء کے بعد جا کر یعنی بدھ کی رات آپ کی تدفین کا وقت آیا تو جب آپ کو قبر میں اتار دیا گیا تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کھڑے تھے انہیں نے اپنی انگوٹھی اتار کے اندر پھینک دی لہت تو پھر کہنے لے کہ علی کہ میری انگوٹھی نیشے گر گئی ہے اٹھا لوں ایک بہانہ کیا نبی کو بوسہ لینے کا انگوٹھی پھینک کر فرمانے لے گئے علی وہ میری انگوٹھی گر گئی ہے اٹھا لوں سب دیکھ رہے تھے کہ پڑی ہو کہاں اٹھا لوں تو انگوٹھی کیا اٹھانی تھی نیچے جا کر اللہ کے نبی کو لپٹ گئے اور دھوڑ دھوڑ رونا شروع کیا سب صحابہ کی چیخیں نکال انگوٹھی تو ایک بہانہ ہی تھا آخری شخص جس کا جسم نبی کے جسم سے ٹچ ہوا وہ مغیرہ بن شعبہ ہے تو پھر سب نے شور مچایا کہ باہر نکالو باہر نکالو باہر نکلو باہر نکلے تو اینٹیں لگائی گئیں مٹی ڈالی گئیں تو جب واپسی ہوئی تو حضرت انس گزرے تو حضرت فاطمہ کھڑی تھی کس جگر کے ساتھ تم نے نبی کو مٹی میں شپا دیا کس جگر کے ساتھ تم نے نبی کو مٹی میں شپا دیا اللہ سے ملا دے قبر دیکھنے کو خوفناک ہے اگر اللہ راضی ہے جب کبھی قبر سے ڈر لگتا ہے بہت ہی لگتا ہے تو خیال آتا ہے اگر اللہ راضی ہے پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے چونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو بھی قبر میں اتارا یہ نہیں کہا کہ ایک خوبصورت بیڈروم بنا کے اس میں لٹا دو کہ قبر میں اتارو اگر اللہ راضی ہے تو مرنے والی ہو یا مرنے والا ہو تو مزہی مزہی ہیں یہ سارے دعا کرو کہ جب ہم دنیا سے جا رہے ہیں ہوں اللہ ہم پہ خوش ہو اللہ ہم سے راضی ہو